ہلو ایفریون رادے رادے ویلکم بیک ٹو گوجر فیملی ولوگز اور آج ہے حلدی کا پروگرام بان کا تو ییلو کلر سب ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے اپنی کانا جی کو تیار کر دیا ہے ییلو کلر کی ڈریس میں اور یہ نیو ڈریس ہے ان کی ویڈیو میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی ہے سب سے پہلے میرے کانا جی نے خود ڈال لیا ہے اور اب میں اس کی ویڈیو شادی کے بعد ہی اپلوڈ کروں گی جب شادی ہو جائے گی اور کیسے لگ رہے ہیں میرے رادہ اور کنہیا جی بتانا ضرور کمنٹ کر کے دونوں نے ایسے سیم ڈریس میں بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں مجھے تو جیسی مجھے ڈریس ہو بٹ سیم ہوں ابھی میں کرنے والی ہوں یہ ہم شورٹ لے کے ہیں ایتھکل ہزمنٹ کے لیے ایک یہ لے کے آئے تھے اور ایک لکی آئے سے دکھاتے ہوں نکل جائے زیر آئے اس میں سے ڈببے کے اندر پیک ہے یہ والی وائٹ تو ان کے میں بٹن ابھی ٹائٹ کرنے والی ہوں بیٹھ کر کے اور بٹن ٹائٹ کرنے کے بعد میں ان کو نغوش کر دوں گی پھر پریس کر دیں گے آج ہے باند تو میرے کانہ جی کو اور رادہ جی کو میں نے آپ کو دکھایا ہے انہوں نے ییلو ہی ڈالے ہیں اور ہم سب بھی ییلو ہی ڈالیں گی لیکن ابھی تو وارننگ کے ہوئے ہیں ساڑھے دس تو پہلے یہ کام فینش کر لیتے ہیں گھر کے کام بھی ضروری ہیں اس کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ بھی نکالنے ہیں پریس کرنے ہیں میں ییلو سو ڈالنے والی ہوں آج تو آج کا vlog کافی اچھا ہونے والا ہے پورا vlog دیکھئے گا I hope کہ آپ انجوائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ lockdown میں کرونا کال میں کیسے ہم مرلہ میریز کے فنکشن انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں باہر کا کوئی بھی نہیں ہے ہماری میریز میں صرف گھر کے ہی ہیں فیملی میمبرز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیونکہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے تو اس میں ہی کافی سارے لوگ ہو جاتے ہیں باہر سے کوئی نہ بھی آئے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جسے باہر سے آئے ہوئے ہیں تو مجھے نہ اپنے کارٹنز چینج کرنے تھے کافی دنوں سے تھا کہ کارٹنز چینج کرنے ہیں بڑھ ہو ہی نہیں رہتے شادی بھی آگے اس میں ہی ہو جاتا ہے کہ چلو اس بہانے سے میرے کارٹنز آگئے اور یہ چینج بھی ہو گئی ہیں شاپ کے پر کے پاس نائن فٹ والے ہی ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ کٹ کر کے سیون فٹ کے خود ہی بنوانے پڑتے ہیں آپ کو تو اتنے تھا میں خود ہی بنا لیتی ہوں تو ایک نہ تھوڑا چھوڑا کٹ گیا تھا پھر مجھے ایک اور مانگوانا پڑا اور جس کی سیٹنگ ابھی نہیں ہو گیا اس کی سیٹنگ ہوگی کل تو کل لگاؤں گی اس پر دیکھو آج میں نے چار لگا دیئے ہیں صرف ایک رہ گیا ہے اور ابھی بھی سٹور روم کا میں نے نہیں مانگوانا تھا سٹور روم میں پنک ہی لگا ہوئے ہیں میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایک سٹور روم میں تو سائیڈ میں ہو گیا سٹور روم نہیں مندر والے روم میں میں نے کہا چلو اس میں تو پنک ہی اچھا لگی گا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد بس کرٹنز لگا دیئے تھے اور اب بیڈ شیٹس نکال رہی ہیں واش کی ہوئی جو بیڈ شیٹ رکھی ہوئی ہیں ان کو اندر رکھ دوں گی اور بچھانے کے لئے نیو والی نکال لوں گی یہ نیو بیڈ شیٹس نکافی دن پہلے سے لے کر رکھی ہوئی ہیں میں نے ٹائم ہی نہیں تھا ان کو مطلب کی بچھانے کا تو اب یہ شادی والے دنوں میں یہی بچھی رہیں گی بس اس کے بعد ہی چینج کروں گی اور نیو بیڈ شیٹ بچھانے کے بعد بیڈ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں میرا بیڈ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو کونسی بیڈ شیٹ اچھا لگی دونوں میں سے کمنٹ کر کے بتانا پینک والی یا بلیو والی موسیقی 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 ملتے ہیں آج بھی لے کر جاتے ہیں کہ ہوں لے کر جاتے ہیں میرے پاس کمنٹ آیا تھا ایک سبسکرائبر کا کہ آپ کے ملے کے جاتے ہیں ہاں آج بھی لے کر جائیں گے تو کوشیر کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی خود کو ہی لکھاؤں گی اور کسی کو نہیں لکھاؤں گی تو چلیے بھی چلتے ہیں ملتے ہیں بعد میں یہ دیکھیں آن آج کسی کسی خود موسیقی 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 فرند زم موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہوئی تھی اور تب بھی انجوائی کیا تھا سب نے میرے ولوکس کو تو ایسے ہی اب ان ولوکس کو بھی انجوائی کیجئے زیادہ کچھ شیئر نہیں کروں گی لیکن دیکھیں میں تو ہوں ہی آپ مجھے جانتے ہیں تو میں تو آئی رہی ہوں ویڈیو میں تو چلیے ابھی چلتے ہیں لیلی سنگیت میں پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد چلیے ابھی لنک سے اڑکی بچے لیلی سنگیت میں چلیے ابھی لیلی سنگیتوں کی ٹک بڑی دوں میں کیسے آؤں میں کیسے آؤں ماننے مواس کے شیئر نہیں کیسے آؤں کیسے ہمارے ہاتھوں میں لے لو کتاب بنی دونوں ہاتھوں میں لے لو کتاب بتاتی ایو بجاتی ایو ہمارے پاس بتاتی ایو بجاتی ایو ہمارے پاس بنتے کی کار بری چکے جار بنے پیری اما بری چکے جار رہا خان رہاں میں لے لو کتاب نے سو ہڑ کے بچے لی کار موسیقی 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 موسیقی